روح جفت خوشحالاں اور بدحالاں شدم خوشحال خوشعوقات اور بدحالاں بد احوال اس سے مراد خوشحالاں سے مراد وہ لوگ جو میرا نالا و فریاد سن کر جن کے دل پسیج گئے جن پر کچھ کیفیت تاری ہوئی لرزہ تاری ہوا جن کو کچھ سمجھ آئی ان کے پاس بھی بیٹھی ہوں اور بدحالوں کے پاس بھی بیٹھی ہوں کہ جن پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا سمجھ ہی نہیں آئی جگہ جگہ بیٹھی ہوں ترہ ترہ کی مجلسوں میں بیٹھی ہوں اور ترہ ترہ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ہر ایک کو اپنا حال سنایا ہے مگر کیا ہوا ہر کسے ازن خود یار من ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق اپنے فہم کے مطابق میرا دوست بن گیا اپنی سمجھ اور اپنے فہم کے مطابق میرا رفیق بن گیا میرا ساتھی میرا صاحب مصاحب بن گیا اپنی اپنی سمجھ اور صلاحیت کے مطابق ہر کوئی میرا دوست بہت دوست بنے بہت آئے میرے پاس بیٹھے بہتوں نے میری بات چیت سنی بہت سے لوگ نے اپنی سمجھ کے مطابق مجھے چاہا میرے دوست بنے مگر ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق مجھ سے دوستی کرتا رہا اس کے اپنے میار تھے اپنے پیمانے تھے اپنی سمجھ کے اپنی بوجھ کے اپنے مفاد کے اپنے ناپ تول تھے ہر کوئی اپنی اپنی سمجھ کے پیمانے کے مطابق مجھے اپنا سمجھتا رہا وہ میرا بنتا رہا دوستی بناتا رہا مگر میرے اندر جو اصل راز تھا اس راز کا کھوج لگانے کی کوشش کسی نے نہ کی میرے اندر کے راز کی اصل جستجو کوئی نہ کر سکا اب یہ کیا ہے مولانا عروم مضمون یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر مجلس میں بیٹھی ہوں میں عاشق اور عارف کی رو کہتی ہر ایک کے آن میرے نالا و فریاد کو سن کے کچھ نہ کچھ ہر ایک پر اثر ہوا سنگ دلوں کو چھوڑ کر سخت دلوں کو چھوڑ کر جن کے دل پتھر ہو گئے تھے انہیں چھوڑ کر کچھ نہ کچھ اثر ہوا مگر اثر اتنا ہوا کہ اس نے اجمالاً میرے دکھ درد کو آہو بکا کو نالا و فریاد کو سن کر اتنا ہی سمجھا کہ ایسے لگتا ہے کہ اس پر کوئی صدمہ آیا ہے اس پر کوئی مصیبت ضرور آئی ہے بس اتنا سمجھ آیا کوئی صدمہ اور مصیبت ہے جس کی وجہ سے رو رہا ہے اس سے آگے اس کی سمجھ میں نہیں آیا کچھ آگے بڑھا اس نے مزید سمجھنے کی کوشش کی مجھے تو اس نے اپنے اوپر قیاس کر لیا کوئی صدمہ اس کی زندگی میں بھی آیا تھا کوئی مصیبت اس کی زندگی میں بھی آئی تھی اس کا تجربہ بھی ہوا تھا صدمہ دا کا دکھ کا مصیبت کا اس نے اپنے اوپر قیاس کر کے سمجھا کہ جس قسم کی مصیبت میں آفت میں تکلیف میں پریشانی میں میں مبتلا ہوں یا مبتلا رہا ہوں اس پر بھی اسی طرح کی کوئی مصیبت آئی ہوگی اس کی بیوی مر گئی ہوگی بیچارہ کوئی اچھا رشتہ نہیں ملتا ہوگا کوئی بیٹا بیٹی اولاد میں کوئی مر گیا ہوگا اس کا روزگار چھن گیا ہوگا بے روزگار ہوگا جوب لس ہوگا اس لیے روتا ہے پریشان ہے بیمار ہوگا سینکڑوں علاجوں کے باوجود سے اتھیاب نہیں ہو رہا اس لیے روتا ہے کوئی آجز آگیا ہوگا کسی کام میں کسی نے ظلم کیا ہوگا کسی نے مارا ہوگا کسی نے بے وفائی کر دی ہوگی جو جو واقعات دکھ درد کے اس پر بیٹے تھے اس نے انہی میں سے کسی پر قیاس کر کے میرے دکھ کو بھی سمجھ لیا کہ اس پر بھی ایسا کچھ ہوا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ جس سے بھی واسطہ پڑا اس نے میرے دکھ کو اپنے کسی دکھ جیسا سمجھ لیا جس نے بھی میرا نالو فریاد سنا اس نے میری آہو زاری اور میرے غم و فراق کو اپنے اوپر کبھی تاری ہونے والی مصیبت کے موافق قیاس کر لیا اور اس سے آگے کسی نے سمجھنے کی نہ کوشش کی نہ اس کے پاس صلاحیت تھی نہ ادراک تھا نہ ذوق تھا کہ اس سے آگے جا سکے کہ یہ میری مصیبتیں تھیں یہ ان مصیبتوں کی وجہ سے نہیں روتا اس کو تو اس مولا کی قربت کی جو تڑپ ہے وہ رولا رہی ہے اس کی قربت سے جدائی رولا رہی ہے اس کو عشق الہی کی آگ تڑپا رہی ہے اس حد سے آگے بڑھ کر میرے اندر عشق کی ہجر کی فراق کی جو آگ جل رہی تھی کسی نے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو طلب حق اور اس کی قربت الہی کی کوئی تڑپ ہے اب یہ بات کہہ کر اس کے بعد مولانا روم اس کو ایک نکتے کے ساتھ سمجھاتے ہیں اس بات کو اب وہ کہتے ہیں کہ میرا جو راز ہے یہ وہ بیداری ہے جس کی بات کل کی تھی یہ روح کو اس طرح بیدار کیا جائے کہ میرا راز میری آہ و بکا اور میری فریاد سے دور نیز دور نہیں ہے جو میرا نالا و فغاں ہے آہ و بکا ہے جو گری و ذاری ہے رونا دونا ہے اس میری آواز رونے دونے کی آواز اور میرا راز میرا راز اور میری گری و بکا کی آواز ان میں فاصلہ نہیں ہے زیادہ یہ ایک دوسرے سے دور نہیں ہے مگر کیا کروں جو مجھے دیکھتا ہے نہ آنکھ کے پاس وہ نور ہے کہ مجھے دیکھ کر راز پا سکے جو مجھے سنتا ہے نہ کان کو یہ نور حاصل ہے کہ میری آواز سن کر راز کو پا سکے وہ کہتے ہیں مگر آنکھ اور کان کو وہ نوری نصیب نہیں ہے جس سے اس راز کو پایا جا سکے یعنی یہ جو میری حقیقت درد ہے وہ فرماتے ہیں وہ سمجھ آ سکتی تھی اسے سمجھا جا سکتا تھا مگر میری درد کی حقیقت کو سمجھنا اور پانا یہ ایک عمر ذوقی ہے یہ ذوق کا عمر ہے اب عمر ذوقی اسی کو نصیب ہوگا اور وہ ہی سمجھ سکے گا جو صاحب کیفیت ہے جو صاحب حال ہے جو صاحب درد دل ہے جس پر واردات اور کیفیات ہیں وہی ذوق کے کسی عمر کو سمجھ سکتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ کان اللہ نے ذوق سمجھنے کیلئے نہیں بنائے آواز سننے کیلئے بنائے اس سے زیادہ کانوں کو کیا خبر کہ اس آواز میں کیا درد ہے آنکھ دیکھتی ہے وہ جسموں کو دیکھتی ہے تن کو دیکھتی ہے مگر من میں چھپے رازوں کو دیکھنا آنکھ کے بس کی بات نہیں وہ کہتے ہیں لوگ مجھے سنتے رہے مگر کانوں سے کان میرے راز تک کیسے پہنچے لوگ مجھے دیکھتے رہے میری پریشان حالی دیکھتے رہے مگر آنکھوں کو وہ نور میسر نہیں کہ وہ میرے راز کو پا سکیں